یوم آشورہ کی فضیلت آشورہ کے روزے اور آشورہ کے دن اہل و آیال پر خرش کرنے میں عصد کرنے کا حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یوم آشورہ کے روزے کی فضیلت بھی بہت ہے مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق امید ہے کہ یوم آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے محترم ناظرین محرم الحرام کے دس تاریخ یعنی یوم آشورہ کو تاریخ اسلام کا وہ دردناک ثانیہ پیش آیا جس میں نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوس ناک تھا سارے عالم اسلام میں اس کی مضمت ہوئی اور بعد میں یہ ثانیہ ایک استعارہ بن گیا عام الناس میں دس محرم سے مراد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہی لیا جاتا ہے اور اس دن کی قدیم تاریخ اور مذہبی حیثیت کو کم یاد کیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بلا شبہ بہت بڑا واقعہ تھا امت اسلامیہ سے اس کا زخم ابھی تک نہیں بھول پائی ہے لیکن آشورہ محرم یعنی محرم کی دس تاریخ کی مذہبی اور اسلامی فضیلت اس واقعے سے پہلے سے تھی دراصل یوم آشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل آشورہ کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی آشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد آشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے رہے اس طرح آشورہ کا اللہ کے رسول کے دائمی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے روزے کا احتمام اسی طرح کرتے تھے جس طرح رمضان کے روزوں کا احتمام فرماتے تھے حضرت ابن عباس کی ایک روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں آشورہ اور مہینوں میں رمضان المبارک کی روزے کو سب سے زیادہ احتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول کا دائمی طریقہ ہونا اس بات کے لئے کافی ہے کہ مسلمان اس کا احتمام کریں یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے تہاں معاہدیس میں اس دن کے روزے اور فضیلت بھی وارد ہوئی مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ امید ہے کہ یوم آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اس لئے اس دن خصوص احتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے یوم آشورہ کی تاریخی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے کلزم پار کروایا اور فیرون کو غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پر آشورہ کے دن روزہ رکھا تھا اس لئے یہودی بھی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے جب رسول اللہ حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کسی موقع پر آپ نے یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون کے عذاب سے رجات دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر آج کا روزہ رکھا اس لئے ہم بھی آج کا روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی روایت پر عمل کرنے کے زیادہ حق دار ہیں اس لئے آپ نے صحابہ کرام کو اس روزہ کا احتمام کرنے کی ترغیب دی عام طور پر وازین وغیرہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ مدینہ میں آنے کے بعد رکھنا شروع کیا ہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تباہ میں یہود کے طرز عمل کو دیکھ کر شروع کیا ہو لیکن یہ درست نہیں ہے رسول اللہ اور صحابہ کرام مکہ میں بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے بلکہ قریش یعنی مشرقین مکہ بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کا بازابط حکم فرمایا اور مدینہ میں اور اعتراف میں سارے مسلمان اس روزے کا احتمام کرتے تھے حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کی روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کو اختیاری بنا دیا جو چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود احتمام کے ساتھ رکھتے رہے اور اس دن کے روزے کا خاصوصی احتمام فرماتے رہے عبادات میں جتنی عبادت مشروع ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنی ہی کرنا این اتباع رسول ہے اس میں کمی یا زیادتی کرنا نفس کی اتباع ہے اس لئے آشورہ محرم کا تقاضی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے اس دن روزہ رکھا ہم بھی اور اس طرح ہم اس تاریخ روایت سے بھی وابستہ ہو جائیں گے جو حضرت موسیٰ سے آج تک چلی آ رہی ہے یعنی اسی دن بنی اسرائیل کو فیرون کے مظالم سے نجات ملی گویا یہ دن استعارہ ہے مظلوم کی نسرت کا اللہ تعالی ہم کو آشورہ کا اسی طرح احتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا احتمام اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا محترم ناظرین اب تک آپ نے جانا یعنی آشورہ کی فضیلت اب سوال یہ ہے کہ یعنی آشورہ کے روزے اور اس دن اہل و ایال پر خرش کرنے کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب ہے آشورہ دسویں محرم کا روزہ اتباع اسلام میں فرض تھا لیکن رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا احتمام فرمایا ہے اس لئے اس کا رکھنا مسنون و مستحب ہے اور یہ روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وفات سے پہلے والے سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی شکرانہ کے طور پر آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اندہ سال تک زندہ رہا تو نویں کا روزہ بھی رکھوں گا جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو لہٰذا فقہہ اکرام نے آشورہ کے ساتھ نو محرم کے روزہ کو مستحب قرار دیا ہے اور مشابیت یہود کی بنا پر صرف آشورہ کا روزہ رکھنے کو مقروح تنظیح ہی قرار دیا ہے اس لئے دسویں کے ساتھ نومی یا گیاہرواں کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہودی کے ساتھ مشابیت نہ رہے تاہم اگر کسی بنا پر تین یا دو روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف آشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں آشورہ کے روزے کی تین شکلیں ہیں نومی دسویں اور گیاہرواں تینوں کا روزہ رکھا جائے نمبر دو نومی اور دسویں یا دسویں اور گیاہرواں کا روزہ رکھا جائے نمبر تین صرف دسویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے ان میں پہلی شکل سب سے زیادہ افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اسے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقہ اکرام نے ایک رہات تنزیحی سے تعبیر کر دیا ہے ورنہ جیس اس روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رکھا ہو اور آئندہ نومی کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو اس کو کیسے مقروب کہا جا سکتا ہے آشورہ دس محرم کے روز اپنے اہل و آیال پر رزق کی وسط اور فروانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ ہاں روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و آیال کے خرچ میں وسط اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و رزق میں وسط اتا فرمائے گا حضرت صوفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا اسی طرح کی روایات دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں جو اگرچہ سندن ضعیف ہیں لیکن مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے فضائل میں قابل استدلال ہے اسی وجہ سے اقابرین نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہ ما فرمائے آمین یا رب العالمین معزز ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں